بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب بات چل لئی تھی کہ وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَانَ کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کیا ہے کام کے لئے بنایا ہے دن کے اندر تم کام کر سکتے ہو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا کہ ہم نے ہی سات آسمان مضبوط جو ہے یعنی کہ مضبوط سات آسمان بنائے ہیں کیا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا اور ہم نے ہی یہ سات آسمان بالکل مضبوط طریقے سے جو ہے اچھے طریقے سے کون بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے سمجھ گئے اب آسمان بنانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا کہ ہم نے ہی اس آسمان کے اوپر جو ہے چمکتا ہوا ایک سورج بنایا کیا بنایا سورج بنایا دیکھو آسمان پر جو ابھی جو ہے سورج کتنی تیزی میں ہے اس سورج کے اندر کتنی تپیش ہے کہ ابھی تو آٹھی بجا ہے تو اتنی گرمی لگ رہی ہے بارہ بست بست کیا ہوگا حالت خراب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا ہم نے اسی آسمان پر جو ہے چمکتا ہوا روشن جو ہے سورج ہم نے کیا ہے بنایا ہے ٹھیک ہے اب آگے اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْسَجَّاجًا کہ ہم نے ہی اس آسمان سے بادلوں میں سے جو ہے مسلہ دھار بارش جو ہے برسایا کیا ہے مسلہ دھار بارش کیا ہے برسایا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْسَجَّاجًا کہ ہم نے ہی اس آسمان بادلوں بھروں میں کیا ہے مسلہ دھار بارش کیا ہے برسایا ہے اب دیکھو کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین پر کیا اگتے ہیں خید وغیرم کیا اگتا ہے فل ہے پودے وغیرہ ہیں دھان ہے گہوں ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں اس لیے کہ جو ہے اس زمین سے ہم جو ہے ترہ ترہ کے فل اور نباتات جو ہے اگاتے ہیں بارش کیوں ہوتی ہے اس لیے بارش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زمین سے جو ہے کیا ہوگا ہے فل ہے اور نباتات اور بھی چیزیں ہیں سمجھ گئے ہیں اب آگے فرمائیں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ اور بہت سارے گھنے باغ دیکھتے ہوگے جب بارش ہوتی ہے خوب تو گھاس کتنا لمبا لمبا ہو جاتا ہے پورا ایدم گھنا سا ہو جاتا ہے یہ کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اب آگے اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن قیامت کا دن بالکل مقرر کیا ہے وقت پر قیامت کیا ہوگی قائم ہوگی اور فیصلہ کا دن جو ہے ہوگا فیصلہ کا دن جو ایک وقت فیصلہ کا دن کا وقت کیا ہے متعین ہے فکس ہے ٹھیک ہے آگے شلائیں آگے فرمائیں کہاں جس دن سور فکا جائے گا تو اس دن فوج در فوج تمام کی تمام لوگ بھاگتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہوں گے کہاں جمع ہوں گے میدان محشر میں اور یہ سور اس وقت فکا جائے گا دوسری مرتبہ کون فکے گا سور اسرافیل علیہ السلام سور کون فکے گا اسرافیل علیہ السلام تو جس دن اسرافیل علیہ السلام سور فکیں گے اس دن جو ہے تمام کی تمام لوگ قبر سے نکل کر ہاں بھائیں گے میدان محشر میں اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس دن دیکھو گے کہ آسمان جو ہے بلکل ٹوٹ جائے گا اور فکانت ابو آبا اور جب آسمان پوٹے گا تو تمہارے سامنے دروازہ ہی دروازہ نظر آئے گا اب ظاہر سے بات ہے جب قیامت آئے گی تو آسمان کیا ہو جائیں گے روح کی طرح اُریں گے ہوا میں جو دیکھو گے کہ آسمان جو ہے کیا روح کی طرح اُرتے رہیں گے اسی کو قرآن نے کہا کہ فکانت ابو آبا اس میں کیا ہو جائیں گے بہت سارے دروازے ہو جائیں گے چیک ہے آگے چلو اب آگے کہا رہے ہیں اور اس دن پہار کو تم دیکھو گے وہ جو ہے ڈیت کی طرح ہوا میں اُرے گا اور فکانت سرابا اور وہ سراب کی طرح تو میں نظر آئے گی تو جب یہ پہار جو ابھی دیکھ رہا پتھر کی طرح جمع ہوا ہے جب قیامت آئے گی تو یہ پہار جو ہے ایریت ایریت سمجھتے ہو بالو کا جو ایریت ہوتا ہے مٹی وغلا اس کو کیا کہتے ہیں ایریت کہتے ہیں اسی کے طرح یہ پہار تم کو نظر آئے گی اور جو ہے فکانت سرابا اور ایسا لگیا کہ جو بلکل سراب کی طرح ہے یہاں پر سراب کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا ایسے ایسے کہ تم لوگ کہیں جاتے ہو راستے میں دور میں تم کو لگتا ہے کہ پانی نظر آ رہا ہے لگتا ہے نا کہ دور میں بہت پانی ہے لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہے پانی نہیں رہتا ہے اس کو بلتے ہیں سراب کیا کہتے ہیں اس کو سراب کرتے ہیں کہ دور سے نظر آتا ہے کہ وہاں پانی ہے جب وہاں پہنچے گا تو کیا ہوگا پانی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب آگے کہا رہے ہیں کہ بے شک جہنم جو ہے گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہیں کیا مطلب یہ جہنم جو ہے انتظار میں ہے کہ جتنے بھی مجرمین لوگ ہیں گناہ گار لوگ ہیں وہ ہمارے ہی پاس آئیں گے سب کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے جہنم کے اندر وہی کہہ رہے ہیں بے شک یہ جہنم جو ہے تمہاری گھات میں بیٹھا ہوگا کہ گناہ گار لوگ ہمارے اندر آئیں گے اس کو ہم جلائیں گے جو بالکل سرکش لوگ ہوں گے گناہ گار لوگ ہوں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے جہنم کے اندر اب آگے کہہ رہے ہیں اور اس جہنم کے اندر یہ سارے لوگ جو ہے بہت دنوں تک اس میں رہیں گے اس جہنم کے اندر بہت گناہ گار لوگ بہت دنوں تک اس میں رہیں گے کیا رہیں گے بہت دنوں تک اس میں رہیں گے اب آگے فرمائیں اس جہنم کے اندر اس جہنمیوں کو ان لوگوں کو تھندک کی چیزیں کوئی بھی چیز نہیں ملے گی اور ولا شراب اور نہ پینے کی کوئی چیز اس کو جواں ملے گی جہنم کے اندر ان لوگوں کو کوئی تھندک والی چیز نہیں ملے گی اور ولا شراب اور نہ پینے کی کوئی چیز ملے گی ٹھیک ہے چلے آگے آگے فرمائیں سوائے ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ اور لہو وغیر دیا جائے گا جہنمی کو کھانا کیا ہوگا پینا ایک تو تم پانی ان کو پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا پانی دیں گے دوسرا یہ کہ پیپ جو اس میں ملا کے دیا جائے گا جو زخم کا پیپ وغیر جو ہوتا ہے وہ اور لہو اس لیے جو ہے نیک کام کرو یہ ان لوگوں کو پورا پورا کیا ہے بدلہ دیا جائے گا کیا ہے ان لوگوں کو کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اتنے سارے آیت میں اللہ تعالی جہنمیوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں سمجھ گئے جہنم میں جو ہے جن لوگوں کا کھانا پینا ہوگا وہ کیا ہوگا کھولتا ہوا پانی ملے گا پیپ ملے گا اللہو وغیر ملیں گے کھانی پینے کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترجمة نانسي قنقر